مقبوضہ کشمیر میں کابس فورسز کے مظالم جاری ہے مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا دو روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم نہ لکھ سکا عبادی کے مختلف اضعام میں بھارتی فورسز کا ملٹری آپریشن جاری ہے اور کابس فورسز نے آپریشن کی آر میں مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا جبکہ متعادت نوجوانوں کو گریفتار کر دیا گیا ہے کابس فورس نے سری نگر کے علاقے بٹ مالو میں سب تین بجی آپریشن شروع کیا اور علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی جبکہ سرچ آپریشن کی آر میں پینتانس سارا خاتون سمید مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا آپریشن کے دوران علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سافیز بند کر دی گئی گزر سوہ پور میں زیر حراست نوجوان رزوان کی شہادت پر اہلِ علاقہ سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی حکومت اور کابس فورسز کے خلاف شدید اعتجاج کیا ہے گزشتہ روز بھی مغبودہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشتگردی کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا جبکہ چھے سے زائد کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا بھارتی فورسز سے زلہ بارہ مولا میں ایک نوجوان کو غیر قانونی حراست کے دوران اور ایک نوجوان کو محاصرے کی آرمے شہید کیا نوجوانوں کی شہادت کے بعد اعتجاج کی خوف سے بھارتی فورسز نے علاقے میں اضافی نفیتہ اوناد کر دی انٹرنیٹ سرویس بھی موت پل کر دی گئے ہے